اسلامی سراج الحق دھرنے کے شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں ایک جنگ کے ماحول میں ہے اور جنگ اس وقت بھی جاری ہے تو جماعت اسلامی نے عالمی سطح پر بھی اور پاکستان میں ہفتہ یک جہتی پلسطین کا اعلان کیا ہے اور اس لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ گلی اور کچوں میں شہروں اور دہاتوں میں پلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن ہوگا یک جہتی کا ہفتہ ہوگا کالیجز کے طلبہ سے سکول کے بچوں سے مدارس کے نوجوانوں سے تکلیوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے دکانوں پہ کام کرنے والے تاجروں سے ہر پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ہفتہ ہی یک جہتی میں شامل ہو کر پلسطینیوں کے حوصلے بڑھائیں اگر وہاں میں جانا نہیں ہے تو کم از کم اپنے ملک میں کڑے ہو کر ہم ان کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ اس لیے میں نے کراچی جماعت کے ساتھ نئیم و رحمان صاحب اور اس کو ٹیم کے ساتھ مشاورت کیا ہے مینگائی کے خلاف یہ تحریک جاری رہے گی یہ آج کا درنہ آخری درنہ نہیں ہے لیکن کچھ لمحات فرض ادا کرنے کا ہے کچھ واجب ادا کرنے کا ہے کچھ سنت ادا کرنے کا ہے اس لمحی ایمان کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم اس مینگائی کے تحریک کے بجائے اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ لیکن یہ حق تا برپور طریقے سے فلسطینیوں کے نام ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی بہ بہ پروگرامات اور ریلیا ہوں گے آئندہ اتوار کو بھی تاریخی ملین مارکتے ہیں اللہ مصدارلہ گاونر ہاؤس کے باہر دھرنے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کرنا ہمارا فرض ہے اس ہفتے ہم فلسطینیوں سے ایک جہتی کا اظہار کریں گے